ہیلو اسلام علیکم سب کو کیا حال سب کا دعا کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں جی جناب بہت ٹائم کے بعد پھر کیمرہ اٹھایا ہے ٹائم بلکل نہیں تھا لیکن میں نے کہا کہ میموری تو رکھنی ہے یوٹیوب پر اپنی تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی ویڈیو کرتی ہوں ہم جا رہے ہیں پاکستان فوریور یس تھوڑیا سیٹ ہے یہ بات لیکن جا رہے ہیں حقیقت یہی ہے تو میرے ہزمن صاحب آج سے چار مہینے پہلے جو ہے وہ یہاں سے دبائی چلے گئے تھے اپنی جاپ کے لئے یہاں سے ان کو وہاں ٹرانسفر کر دیا تھا تو وہ چار مہینے پہلے چلے گئے تھے ایک بلوگ ڈالا تھا ان کے جانے کا اگر آپ نے نہیں دیکھا تو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں ہمیشہ کے لئے اپنے ملک واپس تو یہ سامان وغیرہ کافی ٹائم سے میں تھوڑا تھوڑا کارٹن کارٹنز میں ڈال رہی تھی کارڈ بوٹ کے یہ باکسز میں تو کافی چیزیں میں نے رکھ دی ہیں ابھی ان کو اگر بڑے کارٹن آ جائیں گے تو پھر ان کو ایک دفعہ پھر اس میں ڈالوں گی بڑوں میں اور یہ بیگ وغیرہ بھی جو کپڑے رکھنے کے تھے وہ میں رکھ شکی ہوں باقی گھر ہمارا اب سونا سونا ہو رہا ہے ساری ڈیکوریشن میں نے عید کے بعد ہی اتار دی تھی بچوں کا اسکول کا لازلے تھا سیون جولائی وہاں ان کی پارٹی تھی لاسٹ ڈے میں تو وہ بچے بھی بہت زیادہ سیڈ ہو کر آئے تھے وہاں سے مریم کی فرینڈز اور آئیشہ ساد عمر سب لوگ بہت زیادہ سیڈ تھے کہ وہ لاسٹ ڈے ہے اب چھٹیوں کے بعد وہ نہیں جا سکیں گے پھر ان کو تھوڑا حمد دلائی سمجھایا تھوڑا کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ وہاں پر بھی اچھے دوست بنیں گے یہ دوست بھی زندگی بھر یاد رہیں گے کہ دوستیں سب ان کی لیکن جانا پڑے گا نئی جگہ پر اور پھر انشاءاللہ نئے سکولز میں جب ایڈمیشن ہوگا تو نئے دوست بھی بن جائیں گے تو بس یہ ہے آج مریم کی دوست وفا آئی ہے اور اڈیڈیا وہ اس کے لیے گفٹ وغیرہ لے کر آئے ہیں اس دن بھی بہت سارے گفٹ ملے تھے آئیشہ کو بھی اور یہ یہ وفا لے کر آئی ہے اچھا ہے یہ بھی وفا لے کر آئی ہے اس کے لیے سریپرز گرم والے ابھی تو پاکستان میں گرمیاں ہیں سخت سردیوں میں انشاءاللہ کام آئیں گے اور یہ بھی ہے اڈیڈیا کی طرف سے ہے یہ ہوم ڈیکو پھر انشاءاللہ وہاں جا کے جب کھولیں گے رکھیں گے تو پھر ایک ویڈیو بناؤں گی یہ بھی وفا کی طرف سے اور اس دن بھی لائے تھے بچے جمعے والے دن بھی توفے وہ سب ابھی رکھ دیا ہیں جیسے جیسے ٹائم ملے گا دکھاؤں گی ضرور اپنے یوٹیوب میں اپنی میموری کو سیف کرنے کے لیے تو تھوڑی تھوڑی ویڈیوز بناتی رہوں گی وائس آور کا شاید ٹائم نہ ملے مجھے اور ایڈیٹنگ شاید میں ایروپلین میں کر لوں اور کوشش کروں گی اپلوڈ بھی کر دوں ساتھ ہی ویڈیو تو یہ ہے ابھی بچے گئے ہوں ہیں سویمنگ پول وفا اور اڈیڈیا کے ساتھ آئیشہ کو بھیجائے کہ وہ ان کی ذرا ٹیک کیر کرے گی تو بس یہ ہے آج تک کی اپڈیٹ ابھی کل میرے ہزبنڈ صاحب آ رہے ہیں واپس ہم ان کو ائرپورٹ لینے جائیں گے تو وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گی تھوڑی تھوڑی کلپ بنا لوں گی اور پھر ان کے آنے کے بعد یہاں پر ہمارے جانے کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو جائے گا نیکسٹ کتنے دنوں میں ہم پاکستان جا رہے ہیں تو ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی کوشش کروں گی ریکارڈ کرنے کی اس گھر کو چھوڑتے ہوئے بہت سیڈ فیلنگ ہے میری خود کی تو بچے تو بہت زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں بہت معصوم سے ہوتے ہیں نازک فیلنگس والے بچے تو وہ سب بھی اداس ہیں ان کے لئے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ پاک ان کو حمد دے یہ سب ہو جانے کے بعد ان کے اوپر جو افیکٹ آئیں گے وہ بچائیں اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی پریشانی سے ان کو حمد دے ان کو سٹرونگ بنائے اور ان کو اگلے محول میں ایڈجسٹ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ تیار کر دے بس چلیں ابھی کے لئے اتنی ویڈیو بہت پھر آگے بناتی جاؤں گی اور پھر ان کو ایڈٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج اس ویڈیو کا سیکنڈ دے ہے آج میرے حضبن صاحب آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بھی صبح ان کا فون آ گیا ہے وہ سری لنکا ائرپورٹ پر پہنچ گئے ہیں شکر الحمدللہ اب تین گھنٹے وہاں سٹے کر کے پھر وہ ملیشیا کے لئے ان کا سفر شروع ہوگا تو ہم نے کہا کہ جانے سے پہلے ائرپورٹ لانڈری کا کام کر جائیں تو کوائن ڈال رہے ہیں اس کے بعد ٹیم سوپ ہم سوپ کریں سوپ یہاں پر بھی ڈسپنسر ہے لیکن ہم اپنا جو ہے ڈیٹرڈن لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں اب جو ہے سٹارڈ یہ ماشین ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس مینٹ کا ٹائمر شروع ہو گیا تو اب ہم یہاں پر بیٹھ گئیں گے یہ سب بیٹھنے کی جگہ لاؤنڈری میں ٹیبلز رکھے ہوئے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے لوگ آئے ہوئے ہیں ہمارا کام شروع ہو گیا یہ ہماری جہاں لاؤنڈری آتے ہیں اس کا نام ہے اس کے سکس آنڈرڈ فیفٹی آؤٹلیٹس ہیں ساؤنڈ اسٹ ایشیا میں یہ کنٹریز ہیں جہاں جانگے ہوتا ہے یہ سب اس کا لکھا ہوا ہے چلیں اب ہمارا ہو گیا ٹائم نکالو بیٹھے ایسے نکالنا تاکہ ہاں اس میں گرہ نیچے نہ گرہ چلیں اب میں اس کو تیہ لگاؤں گی پھر یہ اپنے بیک میں ڈالیں گے اور پھر گھر چلے جائیں گے پھر گھر جا کے آپ سے ملاقات کروں گی ائرپورٹ نکلنے سے پہلے ہاں جی اب ہم ائرپورٹ کے لیے نکل چکے ہیں گھر سے ہم نکلے تھے بارہ بچ کے انیس منٹ پر اور اب ہو رہے ہیں بارہ بچ کے فیفٹی فور منٹ چوون منٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا ہاف سے زیادہ سفر ہو گیا ہے اور عمر آگے بیٹھے ہیں ہائے عمر اور یہ سادری سگما چیٹ کہہ رہے ہیں کچھ شارک والی شرٹ بن کر آئے ہیں اور یہ مریم ہی شارک مریم کا یہ گفٹ آیا تھا یونی کار اور یہ شرٹ اور اس کا کپ کلاس تو بھئی ایک جیسے ہی لگ رہے ہیں سیم لگ رہے ہیں اور یہ آئیشہ منال اپنے موبائل پر بزی ہیں اور بیدر یہاں کا اچھا لگ رہا ہے ائرپورٹ ایریا کا ہمارے طرف تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی میں نے بچوں کی جیکٹس رکھا دی تھی لیکن یہاں بادل چھائے ہوئے اب پترا ہائٹ سے گزر رہے ہوں چلیں اب ائرپورٹ پہنچ کر آپ سے ملتے ہیں جی ہم ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں ائرپورٹ پر آتے ہی خوبصورت سی والد ایکو ان کی یہ ریال فلاور یہ سب یہ سب یہ لکھ سو گوڈ اور ہم آئے ہیں ابھی ہمارے فلائٹ آنے میں کی تائم ہے تو ہم آئے ہیں فوڈ گارڈن کے لائیے یہ بچے جا رہے ہیں جن تھل جن تھل اچھا اچھا یہ مساج چیئرز رکھی میں ہیں سو سو گوڈ سادری کم می اپنے فیملی کو پہچانو میرا ہاتھ ادر سے پکڑو یہ ہم لیول فائف پر آئے ہوئے ہیں ویووینگ ایریا دیکھنے کے لئے عمر لے کر آگئے یہ ڈپارچر ایریا بھی یہی ہے موسیقی ڈپارچر 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 ہم آگئے ہیں ویووینگ ایریا میں یہاں سے جہاز اترتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے نظر آئیں گے یہ جو ٹریک ہے یہ ٹرین ہمیں وہاں لے کے جاتی ہے دوسرے اس پر جہاں سے جہاز اڑتے ہیں کل آئیے کی یہ ٹور پہ جا رہے ہیں یا کسی کو لینے آئیں یہ خوبصورت سی جگہ ہے پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں جن جن کی فلائٹس کا ٹائم ہے لیکن ہم پی آئیے آ رہا ہے یہ دیکھئے ہمارے ملک کا جہاز اب ہم جا رہے ہیں کہاں آرائیول ہال میں آرائیول کا دیکھو آئیشہ وہ آگئی ہے رائٹ وہ اپر سب سے یہ واڑا ہال جانے والوں کے لیے یہ واڑا اپر سے یہاں نیچے آتے ہیں اور پھر یہاں اپنے اپنے نام پڑھ کے اور نائنوں میں لگ جاتے ہیں یہ ٹاکو بھال نائے ملک کا کس ہے اپنے слушسن میں اورنا کью یہ نائم پڑھ کے shoot جای Filter اور ٹین دونٹھ یہ دنکن ڈانک یہاں سے آئیں گے سب بہر یہاں سے آئیں گے بس ادھر ہی آجونا اسے کریب میں جب ہمارا سفر گھر کی طرف ہے میرے ہزبنٹ صاحب خیریت پہنچ گئے ہیں الحمدللہ اور بچے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو رہے تھے اپنے بابا سے مل کر ہم بھی بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خیریت سے اپنا ایک سفر کا ایک کنٹری ٹو دوسرے کنٹری پہنچا دیا تو اب یہ ہمارا سفر گھر کی طرف رواندہ وہاں ہے یہ سر پہ رکھو بھئی بابا کے کنگ بنایا ہے چلیں شکر الحمدللہ بھئی خیریت سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھا دیا